ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے چاہے جتنا تُو بجالے چار دن کا ساز ہے انقریب موت کا فرشتہ تمہارے دروازہ زندگی پہ دستک دے گا تمہاری لاش بھی گھر کے سامنے پڑی ہوگی ماں رو رہی ہوگی باپ رو رہا ہوگا محلے والے تسلیہ دے رہے ہوں گے اگر شادی شدہ ہے تمہارے بی بی بچے رو رہے ہوں گے آپ کی آنکھیں بد ہوں گی لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوگی ماں کو روتا دیکھیں گے دل غمگین باپ کو روتا دیکھیں گے دل غمگین چاہیں گے کہ ہاتھ بڑھا کر ماں کے آنسو ساپ کر دوں بچوں کو سیرے سے لگا لوں بیٹا میں ہوں کیوں رو رہے ہو لیکن حمد نہیں ہوگی اللہ نے توفیر نہیں دے ہوگی دل لرز رہا ہوگا اچانک آواز آئی اٹھاو اس کو اور غسل کے تختے پر لٹا دو ہمیں اٹھایا جائے گا تختہ غسل پر لٹایا جائے گا بہت برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے دبر قسم کی بیکی پینٹ پہنے ہوئی تھی پینٹ اتار دی جائے گی انڈر وی اتار دیا جائے گا کمیز اتاریں گے بنیان اتاریں گے برگل پر ہانا کر دیا جائے گا ہم پہ کپڑا ڈال دیا جائے گا ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے کیونکہ باطنی شعوری آنکھیں اوپن ہوں گی ہر چیز محسوس کر رہے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں لیکن روکنے پہ قدرت نہیں ہوگی اس کے بعد پانی ڈالا جائے گا پہلے خود نہائے تھے آج دوسرے نے لائیں گے کوئی سنت کے مطابق ہو سکتا ہے جس سے ہم لوگوں جس کے درمیان ہیں خلاف سنت طریقے سے ہو رہا ہو سب کچھ اس میں بھی یاد رکھو جن دینداروں سے آپ نفرت کرتے ہو اگر وہ آپ کو غسل دیں گے تو کامل غسل دیں گے اور جن کو آپ ان دینداروں پر فوقیت دیتے ہیں اگر وہ غسل دیں گے خلاف سنت غسل دیں گے اللہ کی رحمتوں سے معروم کر دیں گے اس کے بعد کفن پیناو کفن پینایا جائے گا پھر گھر والوں کے سامنے رکھا جائے گا کہا جائے گا آخری مرتبہ دیکھ لو اس کے بعد یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا چیزیں ملد ہو جائیں گی گھر والے روئیں گے ماں پچھاڑے کھائے گی باپ جرہ ہوگا اور ہمیں اٹھا کر جنازہ گہ کی طرف لے جائے گا آج تک ہم نے قدو پہ لوگوں کو اٹھایا تھا آج ہمیں اٹھا کر وہاں رکھا جائے گا پہلے ہم نے کھڑے ہو کر سامنے پڑی ہوئی ڈولی کو دیکھا تھا مردے کو دیکھا تھا آج عجیب منظر ہوا کہ ہم لیٹے ہوں گے اور کھڑی ہوئی صفحہ میں نظر آ رہی ہوگی حیران ہوں گے خوف اور دہشت تاری ہوگی اپنے ماضی کو یاد کرے گا انسان بڑی گالیاں بکی تھیں بڑی لڑکیوں کو بلیک میل کیا تھا بہت سو کے داکھ توڑے تھے اولاں کا مزاق اڑایا تھا سوشل میڈیا پہ گندی حرکتیں کی تھی اپنے باباپ کی آنکھوں میں آکھیں گائل کے ان کی کمزوریوں کے سامنے لائے تھا آج اس کے بدلے کا وقت آنے والا ہے انقریب قبر میں رکھا جائے گا تکبیرات ہوں گی جنازہ ہوگا دعائیں پڑیں گی اور ہمیں اٹھایا جائے گا کلمہ شہادت کے آوازیں بلند ہوں گی کلمہ شہادت اور تیزی سے ہمیں لے کر جائیں گے قبرستان پہنچیں گے اب جل تھڑک رہا ہوگا دہشت تاری ہوگی اب مجین قریب یہاں پر چھوڑ کر سب چلے جائیں گے اور ایسے ہی ہوگا قبر میں اتاریں گے نیچے سے دیکھیں گے چکوٹا نظر آئے گا سب جھانک جھانک کر کہیں گے بے آخری مرتبہ زیارت کر لو ان کے چہرے نظر آ رہے ہوں گے آج سے پہلے ہم نے جھکر دیکھا تھا آج وہ جھکر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کہا جائے گا اس کی سلے رکھو قبر کو بند کرو سلے رکھی جائیں گے دھیرہ بڑھے گا اور آج سے ہستہ سب ختم صرف ایک دراروں سے روشنی آرہی ہوگی کوئی کہے گا اس میں مٹی بھر دو گیلی مٹی بھر دی جائے گی اندھیرہ بھپ ہو جائے گا ڈالیں گے میرے آقا نے فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے چلتے ہیں تو مردہ ان کے چپلوں کی سرسراہت کو سنتا ہے وہ محسوس کرتا ہے وہ جانتا ہے میری قبر پر کون آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردے کے پاس قبر پر قریبی آدمی آتا ہے وہ سب سے زیادہ اس سے انسیت محسوس کرتا ہے اسے علم ہے اس کے بعد سب چلے جائیں گے کوئی محبت کرنے والا نہیں رہے گا کہاں گئے تمہارے دوست کہاں گئے معلومتہ کہاں گئے رشتہ دار کہاں گئی وہ ماں جو آپ کی ذرا سے تکلیف پر لرز جایا کرتی تھی کہاں گئے وہ باپ کہ ذرا آپ جلتے بھی تھے تو آپ جایا کرتا تھا سب ہاتھ چھاڑ کا چھوڑ کا چلے جائیں گے اب قبر کی دیواریں لرزنا شروع ہوں گی خوف و جہشت تاری ہوگا اچانک تو بڑے عظیم فرشتے اندر داخل ہوں گے میرے آقا نے فرمایا وہ سیاہ رنگ کے فرشتے ہیں ان کے لمبے لمبے سر کے بال قدموں تک ہیں ان کی آنکھیں دیکھ کے برابر بڑی نیلے رنگی ہیں بڑے بڑے دانت ہیں وہ دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے دونوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھوڑا ہے اتنا بھاری کہ اگر زمین پر رگنے تمام انسان اور جن مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے اور وہ چھڑک کے بٹھائیں گے اور پوچھیں گے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے ما قنت تقولو فی حقی حاضر رجل تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا میرے آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا سرکار قبر میں تشریف لائیں گے ما قنت تقولو فی حقی حاضر رجل حاضر کے لفظ آیا ہے حاضر اس میں اشارہ ہے اس کی وضع محسوس مبصر کے لیے ہے جس کا احساس کرے جس کو دیکھا جائے اور حاضر اس میں اشارہ قریب کا ہے گویا کہ نبی کریم بلکل قریب ہوں گے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے محسوس کر رہے ہوں گے ان کی جسم سے نکلنے والی پسینے کی گلاب کی محق ہماری ناکھ تک پہنچ رہی ہوگی نوجوانوں ذرا غور کرو جس نے نبی کریم کے قول کو سن کر باتوں کو سن کر سرکار کی تلقین کو سن کر اپنے چہرے کا سابیہ بھی گانا تھا دل میں نفرت پیدا ہوئی تھی حکارت سے دینداروں کا مزاک اڑایا تھا اب اے مولا تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے یہ جبلے کہے تھے آج کس موں سے اپنے نبی کریم کی طرف رحمت بھری توجہ کی فریاد کریں گے نگاہیں شرم سے جھگ جائیں گی سر شرم سے جھگ جائے گا اور اس کے برحث جس نوجوان نے دین سیکھا نبی کے طریقے پر چلے گناہوں کو ہمت کے ساتھ چھوڑا دین پر استقامت حاصل کر کے نفس و شیطان مخلوق اور دنیا کا مقابلہ کیا انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے زبان سے نکلے کہ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے یا میرے نبی سے پوچھو کہ میں کون ہوں پوچھو میں وہی ہوں جس نے اپنی نبی کی اطاعت میں نمازیں پڑھی روزہ رکھے گناہوں سے بچا لڑکیاں بائی کرتے رہیں میں نکاحیں ایک طرف کرتا رہا نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے عمال سامنے آتے رہے دل چاہ کے اختیار کرلوں لیکن نبی کی محبت میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی خوف میں عذاب سے ڈر کر میں نے ہر چیز سے رو گردانی کی ایک کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی اور بے نمازی کے بارے میں آپ کے نبی نے فرمایا اے میرے بے نمازی بھائیوں جو صرف جمعے کی نماز میں آتے ہو اور نمازیں قضا کرتے ہو اے وہ نمازی بھائیوں جو موڈی نماز پڑھتے ہو ایک نماز پڑھ دی چار نمازیں چھوڑ دی تین نمازیں پڑھ دی دو نمازیں چھوڑ دی سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے ایک قبر کی دیواریں اس طرح دبائیں گی کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں گے سرکار نے اس طرح تشویق کر کے ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہو جائے گا یو پیز نے زبان باہر آنکھیں ابل کر باہر بھیجا پھٹے گا بھیجا باہر پیٹ پھٹے گا آنٹیں باہر میدہ باہر بیل کو کچومر بنا دے گی پھر وہ پھیلے گی پھر ٹھیک ہو جائیں گے پھر یہ ہو سکتا ہے یہ عذاب ہوتا رہے میرے آقا سفرے میراج پر گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی لٹا ہوا ہے ایک کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے اس نے زور سے لٹے ہوئے کے سر پر مارا اس کا سر کچل گیا بلکل اسے ٹرک انچے آتے نا سر کچل جائے پتھر دور چلا گیا وہ لینے گیا اکنے اس کا سر ٹھیک ہو گیا پھر آیا پھر مارا بار بار یہ ہوتا رہا سرکان نے فرمایا اس کو یہ آزاد کیوں ہو رہا ہے جواب دیئے یہ وہ شخص ہے جو فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتا تھا میں آپ سے پوچھتوں کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ ایسا ہو بولیے والد کے ساتھ ہو آپ کی بیوی کے ساتھ ہو آپ کے پیارے پیارے بیٹا بیٹی کے ساتھ ہو چاہتے ہیں آپ نہیں نا تو پھر کیوں نہیں اٹھاتے ان کو فجر میں کیوں نہیں سختی کرتے اپنے گھر والوں پر اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ قبر میں رہیں گے اور یہ میں میں ختم کرتا ہوں بس پھر میدانِ مہاشر میں سور پھوکا جائے گا سب جمع ہو جائیں گے اس وقت جو خوف کا عالم ہوگا وہ دیدنی ہوگا یہی ججمنٹ سے ڈرائیا گیا تھا سب سے پہلے کفار کو یہ احساس دلایا گیا تھا تم یہ جو زندگی دی گئی ہیں نعمت ہی دی گئی ہیں جوانی دی گئی ہیں اللہ تعالی نے اتنے سارے تمہیں نامات دیئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ نفس کو رازی کرو شیطان کو رازی کرو دنیا کو رازی کرو مخلوق کو رازی کرو بلکہ اس لیے کہ ان کو استعمال کر کے اللہ کو رازی کرو اس کے رسول کو رازی کرو اب میدانِ معاشر میں پہنچیں گے تو انجام دردناک ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے ہر شخص سے نماز کے بارے میں کوئسٹن ہوگا اگر نماز کامل ہوئی تو آگے کے منزل آسان ہے اور اگر نماز میں کتاہ ہوئی تو آگے سختی ہے میرے نوجوانوں جواب دے سکیں گے آپ جب اللہ تعالی فرمایا اگر نماز پڑی تھی حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہ آپ یہ جواب دیں گے کہ نہیں اللہ تعالی نماز کے ٹائم پہ تو کرکٹ کا محل دیکھ رہے تھے نماز کے ٹائم پہ تو فٹیبال کا محل دیکھ رہے تھے نماز کے ٹائم پہ تو دوستوں کے ساتھ گندی فوج باتیں کر رہے تھے نماز کے ٹائم پہ تو پون فیٹ سائنٹ کو وزٹ کر رہے تھے نماز کے ٹائم پہ تو انٹرنیٹ کو پر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر دوستیوں کی پینکیں بڑا رہے تھے تو انعام ملے گا سدا ملے گی اگر اللہ نراض ہوا تو اس لئے سملی تو خلاف سنت سلام کیا سنت سلام کا جواب دینا واجب ہے خلاف سنت کا کوئی ہے آپ اپنے کنٹینئو رکھیں اس کو جواب نہ دیں جب کئی وقف آئے نا بیچ میں تو آپ روک کر پھر اس کو جواب دے دیں وقف آئے تو کہ بھئی میں تلاوت کر رہی تھی پھر آپ دے دیں اس کے بعد اپنے تلاوت کو جاری رکھیں اور ان کو مسئلہ بھی سمجھائیں یہ فیفا ورلڈ کپ کا سٹارٹ ہوا تو اس کی افتتاحی تقریب میں سورہ یاسین کی تلاوت کروائی گئی تو کسی نے پوچھا ہے کہ یہ تلاوت کیا صحیح کروائی گئی تھی پبلک میچ دیکھنے آئی ہے کھیل کود کے لئے آئی ہے پورے ورلڈ کی نگاہیں وہاں پر ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کروائی گئی تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ کیا گانے چلاتے اس میں لڑکیوں کو ڈانس کرواتے آدھے کپڑے پہنے ہوئے پھر ٹھیک تھا کیونکہ وہ جو کھیل ہے کھیل اپنے مقام پر اس کی قباہت ہو سکتی ہے اس کو آپ ناجائز کر سکتے ہیں لیکن تلاوت قرآن اگر پہلے کروائی کسی نے اپنی اچھی سوچ کے ساتھ تو چلیں پوری دنیا نے سورہ یاسین سن لی اچھی بات ہے اتنی دیر تو کم از کم لوگ خاموش ہو کے گناہوں سے محفوظ ہوئے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کے لئے کوئی تحقیر یا توہین کا پہلو نکلتا ہے ہو سکتا ہے کوئی میرے رائے سے اختلاف کریں اس کے پاس دلیل ہونے چاہیے ورنہ شریعت نے مانا نہیں کیا ہے بلکل کر کیا اچھا کیا